موسیقی ہم درگ درشی ویویک جو آچاری سنکر کا لکھا ہوا ہے اس پر چرچہ کریں گے ابھی اتنا ہی بتائیں گے کہ درگ درشی ویویک کی کیا آوشہ کتا ہے یا آتما پرماتما کے گھان کی کیا آوشہ کتا ہے اور اسے اسے کیسے پرابت کرے منوشے پیدا ہو کر صرف جیتا رہتا ہے اور پریورتنوں کا شک دکھ بھوگتا ہے اور مر جاتا ہے یہی پشو کا جیون ہے بہت منوشے پسو سے زیادہ نہیں ہے اور یہی پسو سے زیادہ ہیں بھی اپائے نہیں کرتے جنمتیں ہیں اور جیون کو لمبا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کتنا بھی لمبا کریں مرتی ہوتی ہے جیسے کوئی بھی لکڑی کتنی بھی لمبی ہو دوسرا کنارہ جرور ہوگا آج دوسری صبح میں جب آنا کوئی دھاگا رشی لکڑی دھونڈ کے لانا جس کا دوسرا شیرہ نہ ہو تو کوئی کپڑا کوئی دھاگا کوئی رشی کوئی لکڑی لمبی تو لا سکتے ہو سب ایک جیسی نہیں لاؤگے لیکن ایک معاملے میں سب ایک جیسی لاؤگے دوسرا سیرہ جرور ہوگا تو آپ کی جو جندگی کی لمبائی ہے وہ مرتی رہیت نہیں ہے اس لیے جنمنے کا مطلب مرتی اور جو جنم لے کے خوش ہیں ان جیسا کوئی بے وکوف نہیں ہے جو جنم کی خوشی مناتے ہیں وہ سب بے وکوف جو جنم دن مناتے ہیں وہ نشے میں ہیں بددو ہیں اس لیے یہ جنم دن کے ساتھ کوئی جیون مکتی کا اپائے نہیں کر رہے تو صرف جندگی کو لمبا تو کر رہے ہوں گے اور جندگی لمبی ہی کر سکتے ہو اس سے زیادہ تمہارے کرم کا کوئی فل نہیں ہو سکتا اسی طرح سکھ ملتا ہے آپ خوش ہوتے ہیں سکھ کے پانے کی خوشی بھی مورکھوں کو ہی ہوتی ہے چونکہ سکھ لمبا تو ہو سکتا ہے پر سکھ انت نہیں ہو سکتا ایک بھی سکھ کا نام بتاؤ جس کا انت نہ ہوتا ہو تو سکھ کی انہوتی کو جو صرف لمبا کرنے میں لگے ہیں وہ اجیانی ہیں مورکھ ہیں سکھ کو لمبا کرنا جیون کو لمبا کرنا اور گیان کو لمبا کرنا یہ بھی جیون کا ایک حصہ ہے میں ہوں میں ہوں یہ مجھے محسوس ہوتا رہے یہی جیون ہے آپ کا جہاں میں ہوں کا خیال گیا تمہیں لگتا ہے مر جائیں گے آپ کو اپنے ہونے کا خیال یہی آپ کا جیون ہے چونکہ مرتیو کیا ہے لگتا ہے یہ نہ رہنا دے کا نہ رہنا یہ تو ہے ہی مرتیو بہت مورکھوں کی مرتیو ہے دے کا نہ رہنا کچھ لوگوں کی مرتیو ہے مجھے اپنے ہونے کا ہوس نہ رہنا سکھ سکھ تو سکھ لمبا کر رہے جی رہے ہیں تو جیون لمبا کر رہے گیانی ہیں تو گیان کو لمبا کرنے میں لگے ہیں چیتنتہ کو لمبی کرنے میں لگے اور کبھی شفل نہ ہوگے اس لیے تین طرح کے لوگ ہیں ایک ہیں وہ جو اگیانی ہیں اور کرم تو کرنا چاہتے ہیں گیان پرابطہ نہیں کرنا چاہتے شک تو پانا چاہتے ہیں پر گیان نہیں پرابطہ کرنا چاہتے جینا تو چاہتے ہیں پر آتما کی پرماتما کی آوشکتہ نہیں سمجھتے ہو سکتا ہے آپ بھی اسی کٹیگری میں ہو جروری نہیں کہ یہاں آگئے ہو تو آپ کا کوئی سوچ بدلہ ہو یہاں بھی جیون بڑھانے آئے ہوگے یہاں بھی سکھ لمبا ہونے کی آوشدی لہنے آئے ہوگے عجت اور مان کو بڑھا کرنے میں لگے ہوگے جو کم ملا ہے اور بڑھ جاوے جو جیون ملا ہے جیون بڑھ جاوے جو سکھ ملا ہے سکھ بڑھ جاوے جو شمان ملا ہے سممان بڑھ جاوے اتنا بڑا سممان کی جس میں آپ مان کے آنے کی گنجائس نہ ہو اتنا لمبا جیون جس کے بیچ میں کوئی موت نہ ہو مرت رہیت جیون دکھ رہیت سکھ اجیان رہیت جیان پر دیکھتے ہو کہ جو نہیں چاہتے وہ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے چاہتے ہیں جیون مرت بیچ میں آ جائے گی مرت نہیں آئے گی ایسا آپ کے پاس کوئی انوہو نہیں ہے دکھ نہیں آئے گا ایسا کوئی خیال نہیں ہے اس لیے یہ درگ درش ویویق ان کے لیے ہے جو گیانی تو نہیں ہے پر جان نا چاہتے کرنے میں سمیں برباد نہیں کرنا چاہتے اتنا جان چکے ہیں کرنے سے ہم سکسس نہیں ہوں گے کرنا ہمیں اننت نہیں کر سکتا یہ گن سادھن تے نہیں ہوئی تمہری کرپا پاؤ کوئی کوئی کچھ بھی کرنے سے ہوگا نہیں کریں کرکے ناست اکرطہ کرتے جو نتی ہے وہ کرکے نہیں ملتا اس لیے اجیانی جن کو جاننے کی ضرورتہ ہی نہیں ہے جن کو اب جاننے کی آوشکتہ ہے نہیں اسے بھٹکنا سمجھ کر مارگ کے لیے گرو کے پاس آئے ہیں جاننے کے لیے آئے ہیں جان کر نہیں آئے ہیں جان لینے والوں کو تو جاننے کے لیے نہیں آنا وہ تو اور کے جنانے میں لگ جائیں اس لیے اس سمپورن سرشتی کے جنم اور مرتیو کے ہانی اور لاب کے حرس اور وشاد کے سکھ اور دکھ کے چنگل سے جو چھوٹ نہ چاہتے ہیں وہ درگ درش ی وی وی نام ک آچار شنکر کے گرنت کا چنتن کرے اس لیے کسی نے ہی ہم کو کہا کہ آپ درگ درش وی وی پر بولو میں بہت ابھاگا بیکتی ہوں اس معاملے میں کہ میں بہت کم پڑھتا ہوں کسی گرنت کو پڑھنے میں روچی نہیں رہی ہے یدی پی اچھا نہیں ہے پر میرا کچھ ایسا ہی و واسط نہیں ہے ابھی جو ہم کو لگتے ہیں امرت تو جھوٹا ہے مرت سچی ہے دکھ جیاد رہنے والے ہیں سکھ نہ رہنے والا ہے نہ رہنے والا جیون مرت ہے نہ رہنے والا سکھ دکھ ہے نہ رہنے والا لاب ہنی ہے نہ ٹکنے والا سنیوگ بیوگ ہے اس لیے ہم شوک رہیت نہیں ہے بھے رہیت نہیں ہے کوئی نہ کوئی بھے ہے اس لیے یہ چھے دن اس لیے کہتا ہوں ایک دن تیاری کا ایک دن بیدائی کا ہمارے ہاں شریمت بھاگمت کا تھا سات دن ہم نے بھی سات دن کا ہی شیبیر لگایا ہے اور سات دن ہی ہوتے ہیں ایک جنم میں چلا جائے گا ایک مرت میں ایک آنے میں جائے گا ایک جانے میں بیچ کے پانچ دن بڑے مہت تو کے ہیں ان مجھ لینا ہے ایک بار بہت ایک بار کی چرچہ رامائن میں بھی پرارتھنا میں بھی ایک بار پرہو سکھ آسی نا لچمن بچن کہو چلہی نا ایسے ایک بار ایک بار کم بھج رش پاہی یہ ایک بار بڑا سب داتا ہے ایک بار تمہیں پا جاؤ میں مانے بار بار تمہیں پا جاؤ نہیں ایک بار تمہیں پا جاؤ میں گیاں بھی ایک بار ہو جائے آپ کہو گے پھر بار بار ہو جائے ایک بار گیاں ہو جائے ایک بار ست کو اپلبد ہو جاؤ پھر کام ختم کہیں نہ کہیں اب ہی آپ بشواس میں ہی رک جاتے ہو بشواس سے یاترہ شروعی ہونی چاہیے پر بشواس میں یاترہ شماپت نہیں ہونی چاہیے آپ کیا ہو آپ پیدا ہوتے ہو مرتے ہو یا نہیں اس بات پر گہرا ویچار ہو چاہیے دندلہ ادھورہ چھوڑنا نہیں چاہیے کام کو ادھورہ چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے شندے رہی تیستی میں نہیں چھوڑنا ہے ایک بار ہم ایک گاؤ میں تھے رات کو کئی جگہ اگنیوں کا اجیلہ ہوا ایک چھوٹی سی ندی تھی کبھی اجیلہ ادھر کبھی اجیلہ ادھر کبھی بیچ میں کبھی دو اجیلے نزدیک آ رہے تھے کبھی دور ہو رہے تھے کبھی جل جاتے تھے کبھی بجھ جاتے تھے وہاں ایک مہتما رہتے تھے ہم تو اسی رات گئے تھے تو مہتما ہمارے مہتماوں کی نجر پڑی اس رہنے والے آشرم والے مہتما نے کبھی یہ دیکھا ہی نہیں تھا ہم لوگوں نے دیکھا انہیں بھی دکھایا تو انہوں نے کہا اس کو کلیر ہونا چاہیے نہیں تو آپ لوگ چلے جاؤ گئے میں یہاں کیسے رہ گا سچی بات ہے یہ تو ہم سارے سادھو دیکھ رہے ہیں سچ مچ کبھی چار روشنی ہو گئی کبھی دو رہ گئی کبھی سب گائب ہو گئی کبھی اور بڑھ گئی کبھی دو روشنی نزدیک ہو رہی کبھی دو دور ہو رہی روشنی روشنی رات کو دکھائی دے وے اور کچھ نظر نہ آوے سیدھا سیدھا تا کہ کوئی بھوت ہیں مہتمہ جی کہنے لگے اس کا نیرنے ہو جائے تو ہم لوگوں نے آواز لگائی کچھ لوگ ہوا نزدیک چلیں اور نزدیک جانے کی بھی حمت نہ پڑے کہ پتہ نہیں بھوتے ہوں تو کیا ہوگا اکیلے تو لوگ جائی نہیں پاتے ہم چار چھے سے تب بھی حمت نہ پڑے تو وہاں سے پھر آواز لگانی شروع کی تو ادھر سے پھر آواز آئی تو پوچھا گیا تم لوگ کون ہو تو کہیں لگے ہم مچھلیاں پکڑ رہے وہ ایک چھوٹی سی ندی تھی مچھائی گہرائی تھی تو کبھی وہ لوگ اوپر ہوتے تھے تو روشنی دکھنے لگی نیچے اوتر جائیں روشنی دکھنی بند ہو جائیں کبھی دو لوگ لکڑیاں جلائے ہوئے کوئی چیز مسال سی لیے نزدیک ہو کبھی دور ہو جائیں کبھی نیچے چلے جائیں کبھی اوپر آ جائیں کبھی چار اوپر کبھی دو اوپر وہ بس روشنی روشنی دور نجر آوے کافی دور تھے تو سندے ہو گیا پر خیم بھرم کا نیماران ہو گیا پھر ہم لوگ نزدیک جا کے بھی دیکھائے کچھ تو پہلے ہی سند سے ختم ہو گیا ان کی آواز سے ان کے بیان سے جو اور رہا تو پھر مل آئے پھر ہاں سے آپس لوگ کبھی کو نہ ٹھیک سے سمجھتے تو مہتما جی وہاں نہ رہ پاتے چین سے رات نیند نہ تی یا دن میں وہاں رہتے رات باہر چلے جاتے اس ایریا میں رہنا بڑا مشکل تھا تو ابھی بھی جہاں تم ہو یہاں جنم ہے مرتیو ہے دکھ ہے میرا ہے تیرا ہے ہانی ہے لاب ہے اس سے چھوٹنا ہے اس سے چھوٹنے کے لئے درگ درش بی نام کا چھوٹا سا گرنط جس میں اکتیس سلوک ہیں اکتیس ایک دن میں بھی کہے جا سکتے ہیں اکتیس سلوک کیا ہوتے ہیں نہ پڑھنے میں ٹائم لگے گا نہ ان کا سانسکرت کا ہندی میں کرنے میں ٹائم لگے گا سانسکرت کی ہندی یا سانسکرت کی ہندی لکھی تمہیں کتاب دے دے تے سیبیر کی کیا جلو تو پسٹک تم کو دیں گے آپ پڑھلو اس لوگ پڑھلو نہیں پڑھے تو ہندی کار سا پڑھلو بات بن گئی نہ کلیر ہو تم کون ہو ابھی تم پیدا ہوئے ہو مرتے ہو ابھی تم ڈر والے ہو ابھی تم شکھی دکھی ہو تمہارا کچھ ہے ان کا کچھ ہے یہ سارے دکھ کلیے پھرتے ہو ان دکھوں کا اپائے اور کسی کے پاس نہیں ہے اسی جیون میں ان سب دکھوں سے چھٹکارا نشت تتو جان ادھی اتم ویدی کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے پر ویقتی جہاں کھڑا ہوگا وہ ہی اپائے کرے گا شوپ نمیر تم بیمار ہو جاؤ گے تو ہاسپیٹل ہی جاؤ گے جاگنے کی کوشش تھوڑا کرو گے یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ سوپنے کا روگ ہے جاؤں گا تو ہی نہیں سوچ ہی نہیں سکتے کوئی سمجھاوے تب بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ تم سوئے ہوئے ہو تم سوپنا دیکھ رہے ہو تو ابھی تو تم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ مرتیو ہوتی بھی ہے کی نہیں اس لیے جگیا سو بڑے مشکل سے پیدا ہوتے اجیانی جیسا جانتے ہیں وہ ایسا اوپائے کر رہے ہیں اوپائے تو سب کر رہے ہیں ایسا آدمی نہیں گریب آدمی بھی اوپائے کرتا ہے امیر بھی کر رہا ہے پڑھا بھی کرتا ان پڑھا بھی کرتا دکھ سے بچنے کا سکھ پانے کا مرنے سے بچنے کا سدا جینے کا اوپائے تو سب کر رہے ہیں جیسی سمجھ ہے اویسا اوپائے کر رہے ہیں لیکن ہم برمہ کو پرابت کریں ہم برمہ گیانی ہو جائیں ہم آتما کو جانیں ایسی کوشش بہت کم لوگ کرتے ہیں اس لیے وہ لوگ بھاگیش آلی ہیں جو جگیاسو ہیں وہ بھاگیش آلی ہیں جو صرف سچ مچ جان کر دکھوں سے مکت ہونا چاہتے ہیں مکت تو ہونا چاہتے ہیں لوگوں کو یہ بھی نہیں لگتا کہ گیان سے مکت ہو جائیں گے لگے کہ کیا ہوگا دوسرے بہت سارے اس لیے گیان پر بھروسہ ہی نہیں یہ گیانی نہ مرے ہوتے چونکہ جس سمجھ سے وہ جنمتیں مرتے ہیں ان کی سمجھ سے وہ بھی مر رہے بھلے گیانی اپنی سمجھ میں نہ مرے ہو کبیر صاحب اپنی سمجھ میں نہیں مرے گروہ نے کہا کون موہ سنتوں نے کون گیانی سد جیوے نہیں مرتا نہیں مرتا اب بتاؤ ہم نے تو سب مرے دیکھے کوئی بھرم گیانی بھی بچا نہیں دیکھا آنکھوں سے ہمیں تو بچا کوئی دیکھا نہیں اور جو دیکھتا ہے وہ ہمیں دیکھنا آتا ہے ہمیں مرنے والے ہی دیکھ رہے بچنے والا نظر نہیں آتا یہ جڑا دیکھنا بچنے والا بھی کسی کو نظر آ جائے یہ تو بڑے سو بھاگ کی بات تمہیں لوگ بھی مرے نظر آتے ہیں اور تم بھی اپنے کو مرنے والا ہی نظر آ رہے ہوں بچنے والا نہیں بینت سیت سو اب بینت شنط یا پشتی سپشتی بینست ہونے والے میں مرنے والے میں نہ مرنے والا کسی کو دکھتا ہو نہ مرنے والا دکھتا ہے گرو بھی ہمیں بچے نظر نہیں آتے رام بھی ہمیں بچے نظر نہیں آتے یا جب ہم کہہ دیں مر گئے تو بُرا تو مان ہو گئے چونکہ آپ کے گرنثوں میں لکھا اسی لئے لوگ بچانے کے لئے ایسے ڈھونگ بھی رچتے ہیں کئی بار لاسیں چھپا کر کے ہم اس میں پردہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ وہ نہیں مرے اصل میں گیانی اور پردہ اُگھارتے ہیں کہ دیکھو مرا ہے یا نہیں مرا تو وہ دکھ نہیں سکتا وہ ہی دیکھنا ہے نہیں مرے یہ ہی دیکھنا ہے مر گئے کو چھپا کر کے نہیں مرے نہیں دکھانا اجیانی مورخ بنا کے رام نہیں مرے کئی بار یہ کہہ دے رام مرے راوان مرے جن کو بہو پریوار سکتا لوگ چھپاتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ نہیں مرے ہمیں دکھائی پڑنا چاہیے ہم بھی کہتے نہیں مرہ تمہیں نجر آنا چاہیے ہم بھی کہتے اور نہیں مرے پہلے وہاں نظر نہ آئیں گے نہ مرنے والا پہلے مرنے والا دیکھو مرنے والے دیکھتے جاؤ شاید نہ مرنے والا مل جائے یہ باتیں نہیں ہیں یہ کلپنا نہیں ہیں اور وہ بڑا بھاگیش علی ویکتی ہیں جو نہ مرنے والے کو کھوج لے اس مرنے والے کے ڈھیر میں کیونکہ مرنے والوں کی تو سنکھیا پہاڑ ہے ہیرہ تو شاید کوئی ایک آدم نکلے گا سارا پہاڑ توڑنے پر بڑا مشکل ہے نہ مرنے والا کھوج درست تغریا بودھیا سوکش میا سوکش مدر سی بہت کوئی شاو دھان ہوگا اس کو نہ مرنے والا مل جائے گا نہیں تو سامنے مرنے والے تمہارے سامنے اپنے سامنے آپ مرنے والے نہ مرنے والا کہیں ملا وشواص کرتے ہیں ہم دھرم آتم ہیں وشواصی ہیں اس لئے رام کا مرنہ ہمیں نہیں سمجھ آتا کرشن کا مرنہ ہمیں سمجھ نہیں آتا بشن شنکر برمہ کا مرنہ ہمیں سمجھ نہیں آتا پر آنا چاہیے کہ سب مرے ہیں اور یہ بھی سمجھ آنا چاہیے کہ جب ہم نہیں مریں گے تو یہ کیسے مریں گے نہ مرنہ بھی سمجھ نہ تو ہے پر پردہ ڈال کے بات نہیں بنے گی کہ رام نہیں مرے کرشن نہیں مرے بدھ نہیں مرے مہابیر نہیں مرے ایسے بیوکوفی سے کام نہیں چلے گا ریایت مت کرو کہ میرے گرو نہیں مرے ہم نے تو کندے پہ لاس لے کر کے دفن آیا ہے اب ہم تم کو کیسے دکھائیں کہ دکھائیں کہ رام نہیں مرے کی دکھائیں کہ کرشن نہیں مرے کی دکھائیں کہ شیو نہیں مرتا کی دکھائیں کہ رئی Morrison نہیں مرتے شیو نہیں مرتے رام نہیں مرتے کرشن نہیں مرتے کہ تُم نہیں مرتے کیسے بتائیں سے جسے نہیں مرتے گرو نعم ریایت مت کرو جہاں نجر ڈالو کہ ہر جگہ مرنے والا مل جائے گا جہاں نجر ڈالو سب جگہ مرنے والے ملے گے جسی کے جاؤ اترا کھنڈ جاؤ لوگ پر لوگ چلے جاؤ سب جگہ مرنے والے ملے گے اور یہ دی آپ کو دیکھنے آتا ہے تو ہر جگہ نہ مرنے والا مل جائے گا اس لیے ہم نجر باجوں سے تو تُو چھپ نہ سکا جانے جہاں تُو جہاں جا کے چھپا ہم نے وہی دیکھ لیا ہر مرنے والی شکل میں تجھے ہم نے دیکھا اور یہ دیکھنا چاہیے کیونکہ شیر بنا بنایا سنا تالی بس گئے کوئی شبد اچھا لگا مجھا گیا ابھی ہم کہہ دیں رام نہیں مرتے ایک دم بھگت رام سرمشکتی مان ہے رام ایسے ہی ہے تو تالیاں بچ جائے گی چونکہ تم یہی سننا چاہتے ہو تم آستھا کے بھی پریت سننا نہیں چاہتے تم اپنے وشواس کے بھی پریت سننا نہیں چاہتے یدی ہم کہہ دیں گردیو مر گئے برا لگے گا رام کشن مر گئے آپ سننا نہیں چاہیں گے اسی لئے ہر آدمی اپنے من کی بات سن کر خوش ہوتا ہے من کی بات سننا برا نہیں ہے لیکن بے کوف بنے رہنا ٹھیک نہیں ہے تو یہ درگ درشی بیویک گرند تمہاری آنکھیں کھولنے کے لئے ہے اندھا بنانے کے لئے نہیں تیسری آنکھ کھولنے کے لئے ہے ہاں تت و درشتی جگانے کے لئے ہے ایک تو تم دیکھا ہی رہے ہو جو دکھائی دیتا ہے اسے بھی سامنے کرنا ہے جو کسی کے سامنے نہیں ہے اسے بھی سامنے لانا ہے جو سامنے آتا ہی نہیں دکھتا ہی نہیں اس کے لیے یہ آیوجن ہے ابھی ہم نے درگ در سے بھی لائے تو ہیں پر کھولا نہیں ہے اس کو ہم دوسری شبہ میں شروع کریں گے اور ادھک شمیں چنتن میں سوادھیائے میں لگائیں گے سوچ میں سمجھ میں لگائیں گے یہ سچا سنکلپ کریں کہ اتنے دن کے لیے ہم نے گھر چھوڑ دیا ہے اتنے کے لیے ابھی تک کے من کی عادتیں چھوڑ دی ہیں ہاں من کے کہے چلتے رہو گے تو بات نہیں بنے گی کم سے کم علاج کال میں ہسپیٹل میں تو پرہیج کرو ہسپیٹل میں بھی من مانی کرو گے تو پھر ٹھیک نہیں ہوگے اس لیے یہ سات دن پہلا اور انتکہ چھوڑ کر پانچ دن آپ کو یہاں ایڈمیٹ ہو کر یہاں رہ کر اسپتال میں چکتسہ کرنی ہے جیون کی شدھی کرنی ہے صحیح سمجھ پرابت کرنی ہے کہاں بھٹک رہے ہو جرہ سا معلوم پڑتا ہے سکھ اس میں دوڑ پڑتے ہو جرہ سا اچھا لگتا ہے مان اسی میں مرے جا رہے ہو جرہ سی اچھی فیلنگ کے لیے لگے پڑے ہو کہیں جاگنے کی کوشش نہیں کر رہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں یہ تم شاتھ نہیں دو ڈاکٹر چاہے بھی اب پہ سینٹ جرہ بھی ڈاکٹر کی بات نہ مانے پر ہیج نہ کرے تو اس کی بچانے کا ٹھے کا تھوڑا ہے ڈاکٹر کا اس لیے تمہاری ڈیوٹی ہے تمہارا کرتب ہے تمہاری آوشکتہ ہے تو آپ رہ کر اس کا لاب لیں نہیں تو ہمارا تو کچھ بگڑنا نہیں کیونکہ ہمیں تو لگتا ہے اس کا کبھی کچھ نہیں بگڑتا کبھی نہیں اس کا بگڑتا تمہارا بھی کبھی نہیں بگڑتا پر ید نہیں سمجھو گے تو دن میں سو سو بار تمہارا بنے گا بگڑے گا دن بھر بگڑتا ہی بنتا رہے اس بننے بگڑنے سے اوپر اٹھو شامانی من کے پیچھے مت بھاگو تھوڑی دیر من اور دہ کا پیچھا چھوڑ کر یا ان کو اپنے پیچھے نہ لگا کر اس کے پیچھے لگو جس سے زیون کا ادھار ہونا ہے اوم شانتے 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 موسیقی 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 موسیقی